جی تو دوستو اس ویڈیو کے اندر میں آپ دوستوں سے بات کروں گا کیٹیزن کے حوالے سے کیٹیزن کے آپ لوگوں کو ٹوکن آپ کو مجھے کم کیوں ملے اس میں ریزن کیا ہے اور آپ کو اور مجھے ٹوکن کم ملنے کی وجہ کیا ہے کیونکہ اس میں ہماری نا اہلی ہے ہم نے اس میں ایسا ورکی نہیں کیا کہ ہمیں اچھا ایڈروپ یہاں سے ملتا تو یہاں پہ آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے کیٹیزن اس طرح کے ایڈروپ جو آتے ہیں یہ ہمیں سبق دیتے ہیں یہ ہمیں آکے بتاتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے پکسل ورس جیسے سکیم کر گیا اس کو بھی دوسرے لفظوں میں آپ سکیم ہی بول سکتے ہیں کہ اس نے بھی لوگوں سے سکیم کیا کیونکہ کافی لوگوں نے یہاں پہ اپنی انویسمنٹ بھی کی ہوئی تھی پانچ ڈالر دس ڈالر اتنا لگائے ہوا تھا تو اب ان کو ٹوکن کتنے ملے کسی کو پانچ کسی کو دو کسی کو دس کسی کو بارہ تو اتنی کم جو ہے کمیونٹی کو ایڈروپ انہوں نے کیوں دیا یہاں پہ دیکھیں تو ان کا ایڈروپ جو کمیونٹی کے لیے تھا وہ تھا تر تالیس پرسنٹ یہاں پہ میں آپ کو اس کو تھوڑا بے کر کے یہاں پہ سکرین پہ آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ دیکھیں ایڈروپ ایکو سسٹم جو تھا کمیونٹی کے لیے وہ تھا فورٹی تری پرسنٹ اور جو کمیونٹی کو ملا وہ ملا چوتیس پرسنٹ تو یہاں پہ کتنا انہوں نے منس کیا نو پرسنٹ انہوں نے کن کو دیا یہاں پہ میں پھر سکرین شورٹ میں آپ کو دکھاؤں گا بینانس کے لوج پول پہ نو پرسنٹ انہوں نے ڈال دیا جو لوگ وہاں پہ بین بی وغیرہ جا کے سٹیک کرتے ہیں وہاں سے ریوارڈ لیتے ہیں انہوں نے یہاں سے کمیونٹی کے ایڈروپ سے کٹ کر کے وہاں پہ ڈال دیا تاکہ وہاں پہ لوگ جو ہے یہ بھی لوگوں کے پاس جو ہے چلا جائے گا ان کا ماننا یہ ہے لیکن یہاں پہ یہ جو ہے 43% یہ کمیونٹی کو انہوں نے دینا تھا تو انہوں نے جو ہے کمیونٹی کو نہیں دیا کمیونٹی کو جو ہے وہ 34% کر دیا 43% میں سے 9% لانچ پول کا اس میں جو ہے کٹ کر دیا اب جو ہے باقی بھی 15% ایڈروپ جو انہوں نے دیا باقی بھی آپ کو ایڈروپ ملے گا وہ کتنا کتنا کر کے دیتے ہیں وہ نہیں پتا لیکن ابھی اگر آپ جا کے اپنا ایڈروپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو کتنا ملے وہ آپ پہلے اپنا دیکھ لیں اگر آپ نے اپنا دیکھ لیا ہو ہے تو وہ آپ کمیونٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو یہاں سے کتنے ٹوکن جو ہے وہ ملے تھے یہاں پہ جو ہے میں آپ کو اپنا ایڈروپ چیک کر باتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے یہاں پہ کتنا ملا جتنا بھی ہم نے یہاں پہ ورک کیا تھا پہلے سب سے پہلے اپنا جو ہے یہاں پہ آپ لیول چیک کریں کہ آپ کا لیول کونسا تھا لیول پہ میں کلک کرتا ہوں میرا دوسرا لیول تھا کیونکہ میں یہاں پہ ورکی نہیں کر رہا تھا جس جو یہاں پہ دیکھیں پہلا برونز ہے دوسرا سلور ہے میرا لیول دوسرا ہے مجھے یہاں پہ کم ٹوکن ملے یہاں پہ جس کا گوڑ دا اسے زیادہ ٹوکن ملے جن کا آگے بڑھتے جن جن کا پلاتینیم تھا ان کو زیادہ ٹوکن ملے تو یہاں پہ اس میں نہ اہل ہی کن کی ہے ہماری ہے کیونکہ ہم نے ریگولر یہاں پہ گیم نہیں کھیلیں کیونکہ آپ لوگ موسٹلی مجھے محسن کرتے ہیں شاید بھی مجھے سماجی نیاری گیم کیسے پلے کرنی ہے میں تو آپ کو بتاتا رہتا تھا لیکن یہاں پہ لیول بھی میرا جو یہاں پہ دیکھیں بارہ ہے تو آپ کا اگر زیادہ تو آپ کو ایکسٹا یہاں سے پرافٹ ملا تھا اگر کم ہے تو پھر آپ کو کم پرافٹ ملا ہے یہاں پہ ایڈروپ کیو پر کلک رہے ہیں یہاں پہ کریٹیریہ چیک رہے ہیں اور مجھے یہاں پہ کیٹی جو ملے ہیں وہ بھی آپ یہاں پہ چیک رہے ہیں تو آپ نے کتنی محنت کی جتنی محنت کی وہ آپ کو خود کو نظر آ رہی ہے کہ آپ کو کتنا جو ہے ٹوکن ملے تھے آپ کی کم محنت برونز پہ آپ کو دو ٹوکن ملے سلور پہ آپ کو پانچ ملے آگے ایسے بڑھتے جائیں تو آپ کو ٹوکن بس یہاں پہ میں آپ کو یہی بتانا چاہتا تھا دکھانا چاہتا تھا اب آپ نے ویڈرہ کے لئے ویڈ کرنا ہے جب اس کا ویڈرہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاؤں گا اب یہاں سے ہم کیا سیکھیں گے جو بھی ایڈروپ ہمارے پاس چل رہے ہیں یہاں پہ جو بھی ایڈروپ ہے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ میرے ایڈروپ یہاں پہ کون سے ہیں جو میں نے آپ کو یہاں پہ دیئے ہوئے سب سے پہلے یہاں پہ آپ نے محنت کرنی ہے سائیڈ کیک جو ہے اس کے اوپر ایکس امپائر کی جو این ایف ٹی ہے وہ بھی سیل ہو رہی ہے تقریباً دو ہزار سے تین ہزار کے درمیان میں ایک این ایف ٹیز کی سیل ہو رہی ہے آپ کے پاس جتنی بھی ہے 0.6 ٹون کی گیس فیس لگتے ہیں وہ کلیم کر لیں پھر میں آپ کی جو ہے سیل کروا دوں گا اس کے بعد سائیڈ کیک کے بعد آپ نے گیمی کے اوپر بھی زیادہ محنت نہیں کرنی جیسٹ اس کے وارٹ پوائنٹ جو ہے وہ آپ نے جو کلیکٹ کر لینے اس کے بعد ایکس امپائر ہے زیادہ محنت کرنے کے لیے روکی ریبٹ ہے اس کے اوپر بھی کریں تبیز ہوئے ہوت ویلڈ یہ تو سب سے سب کا باپ آئی ہے ٹھیک ہے آپ کی یہاں پہ جو ہے نیر کی گیس فیس تو لگے گی وہ آپ بنان سے یا کسی اور ایکسچینج سے بائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہاں پہ دکھاتا ہوں جو کہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے ٹون سٹیشن بھی اچھا ہے میچ پویسٹ جو ہے یہ بھی اچھا ہے یہاں پہ اور یہاں پہ کون سا آ رہا ہے تبیز ہو آ رہا ہے اس کے علاوہ موزو اے آئی یہ بھی اچھا ہے سیڈ جو ہے آپ کو دیا ہے وہ بھی اچھا ہے کال فلونڈ یہ آپ کو جب شروع میں دیتا ہوں جب جب آپ جوائن کرتے ہیں تو پھر آپ کو یہ ایک اچھا پرافٹ لاکھوں کا پرافٹ جو ہے دے جاتے ہیں جب آپ کو ایک گفہ پروجیکٹ ملتا ہے آپ اسی ٹائم جوائن کے اگر آپ مصروف ہوتے ہیں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں کوئی بھی آپ فردر کام کر رہے ہیں اس کے بعد آپ نے ٹائم نکال کے یہ جو ہے ریمائنڈر آپ کو ہونا چاہیے یہ آپ نے لازمی جوائن کر لینا ہے تاکہ آپ کو ٹائم پہ پروجیکٹ ملے ٹائم پہ آپ اچھا خاصا جو ہے پرافٹ یہاں سے گین کر کے اچھا پرافٹ یہاں سے لے سکیں میجر اچھا پروجیکٹ ہے اس کے بعد ایجنٹ 301 جو ہے یہ بھی آپ جوائن کریں یہ بھی اچھا بلن تو اس سے زیادہ اچھا ہے یہ اچھا پروجیکٹ ہے اس کے علاوہ اوکی ایکس ریسر اوکی ایکس کا پروجیکٹ ہے یہ کر لیں ٹائم جو ہے یہ بھی کر لیں اس کے بعد جو ہے دوگ تو آپ کو پرافٹ دے گیا بس یہ جو کچھ پروجیکٹ ہیں یہ آپ کو دے رہونا ان کے اوپر زیادہ محنت کیا کریں آپ نے ورکیں کرنی ہے صبح چھ بجے پھر دن کو دو بجے پھر رات کو دس بجے جب آپ ورکیں کریں گے تو آپ کو یہاں پر اچھا پرافٹ ہوگا میرا کام آپ کو سیدھے راستہ سیدھا راستہ دکھانا اور سیدھا ٹریک پر لے کے آنا اگر آپ کی مرضی آپ اس ٹریک پر جائیں یا اس پر کوئی ایک صحیح ہوتا ہے ایک غلط ہوتا ہے موبائل بھی ایسے ہم اس کو صحیح یوز کروگے صحیح یوز ہوگا غلط یوز کروگے غلط یوز ہوگا تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ورشب چینل بھی لازمی جوائن کریں جس جوائن نہیں کرنا اس میں ایکٹو بھی رہنا ڈیلی جو بھی اپ ڈیٹ آتی ہے وہ اپ ڈیٹ بھی آپ نے دیکھنے ہے ورک بھی کرنا ہے تاکہ آپ کو وہاں سے کچھ سیکھنے کے لیے ملے اور اچھا آپ فری میں جو ہے ارن بھی کر سکیں تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آیا ہوگا جو بھی میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں آپ کے آپ فیوچر کو دیکھ کے آپ کی جو ہے آنے والا وقت جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے میں اسی وجہ سے آپ کو یہ چیزیں بتا رہا ہوں اگر کریں گے تو آپ کو فائدہ نہیں کریں گے تو میرا کوئی نقصان نہیں ہے سوہر تھیکس فرواچیں